آگے سبق دیکھئے بھائی کتار پر اقوى من عامل المبتدئی وقیل اصل المرفوعات المبتدئو اچھا بھئی گزشتہ سبق میں مرفوع کی تعریف ہم نے پڑی تھی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا مرفوع کے بارے میں کہ ہوا مشتمل على علم الفاعلی تھی مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو ہوا ضمیر ہے عام شارحین لکھتے ہیں کہ یہ ہوا ضمیر مرفوعات کو راجع ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ مرفوعات تو جمع ہے اور جمع کی طرف یا تو جمع کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے یا واحد مؤنس کی ضمیر بتاویل جماعتن کے بھئی تو یہ تو ہوا ضمیر لوٹائی جا رہی ہے مرفوعات کی طرف تو اس پر میں نے بتلایا تھا کہ ضمیر جب دائر ہو جائے بین المرجع والخبر تو اس وقت آپ کے لئے جائز ہے آپ دونوں میں سے جس کی بھی چاہیں رعایت رکھ سکتے ہیں تو یہاں خبر آ رہی تھی مشتملہ وہ ہے مفرد مذکر اور پیچھے مرجع جو تھا المرفوعات وہ جمع تھا تو خبر کے رعایت رکھیں تو مفرد مذکر کی ضمیر لائیں گے اور مرجع کی رعایت رکھیں تو جمع کی ضمیر لائیں گے یا واحد مؤنس کی ضمیر لے کر آئیں گے اور یہاں آپ کے لئے جائز ہے ایسے موقع پر خبر کی بھی آپ رعایت رکھ سکتے ہیں اور مرجع کے بھی تو عام شارحین لکھتے ہیں کہ یہ ہوا ضمیر مرفوعات کو راجے ہے اور صاحب کافیہ نے یہاں خبر کی رعایت رکھی خبر چونکہ مفرد مذکر ہے اس لئے ہوا مفرد مذکر کی ضمیر لے کر آئے لیکن صاحب جامی نے اس کو رد کر دیا کہ ہوا ضمیر مرفوعات کو راجے نہیں وجہ یہ کہ یہ مرفوع کی تعریف کی جا رہی ہے اور جمع جو ہے وہ افراد پر دلالت کرتی ہے تو پھر تو یہ افراد کی تعریف ہو جائے گی حالانکہ تعریف افراد کی نہیں کی جاتی بلکہ جنس اور ماہیت کی کی جاتی ہے وجہ یہ کہ افراد میں سے ایک فرد کی آپ تعریف کریں گے وہ دوسرے پر صادق نہیں آئے گی تیسرے پر صادق نہیں آئے گی اور افراد بے شمار ہیں تو کس کس کی تعریف کی جائے گی تو لہٰذا افراد کی تعریف نہیں کی جاتی بلکہ جنس اور ماہیت کی تعریف کر دی جاتی ہے اور پھر وہ اس جنس کے ہر ہر فرد پر صادق آتی ہے جیسے انسان کی تعریف کی جائے اگر زید کی عمر بکر خالد یہ تو افراد ہیں بھئی کس کس کی آپ تعریف کریں گے ایک کی تعریف دوسرے پر صادق نہیں آئے گی لیکن اگر اس کے بلکہ جنس اور ماہیت کی تعریف کر دیں کہ انسان کسے کہتے ہیں حیوان ناطق کو بس اب یہ تعریف جو ہے ہر فرد پر صادق آئے گی چاہے وہ زید ہو عمر ہو بکر ہو یا خالد تو صاحب جامی فرواتیں کہ یہاں چونکہ یہ تعریف کی جا رہی ہے اور یہ ہوا ضمیر جو ہے یہ مرفوعات کی طرف راجے نہیں کریں گے کیونکہ مرفوعات تو جامع ہے اور جامع تو افراد پر دلالت کرتی ہے لہٰذا اس صورت میں تو یہ افراد کی تعریف ہو جائے گی حالانکہ تعریف افراد کی نہیں کی جاتی بلکہ جنس اور ماہیت کی کی جاتی ہے تو پھر یہ ضمیر کس کو راجے انہوں نے بتلایا کہ یہ ضمیر مرفوع ان کو راجے ہے جو مرفوعات کے زمن میں آگیا کیونکہ جامع افراد پر دلالت کرتی ہے تو مرفوعات کے زمن میں مرفوع مفرد بھی آ گیا اور نیز جیسے جمع افراد پر دلالت کرتی ہے اسی طرح جمع جنس اور ماہیت پر بھی دلالت کرتی ہے مثلا میں نے آپ سے کہا ریجال ریجال سے آپ کو ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کم از کم تین یا تین سے زیادہ افراد ہیں افراد پر بھی دلالت ہو گئی اور سات جنس پر بھی دلالت ہو گئی کہ کونسی جنس کے افراد ہیں رجل کی جنس کے افراد ہیں امرعہ وغیرہ کے افراد مراد نہیں ہیں تو جیسے جمع افراد پر دلالت کرتی ہے اسی طرح جنس پر بھی دلالت کرتی ہے تو یہاں ہوا ضمیر راجے ہے اس مرفوع جو مرفوعات کے زمن میں آ گیا جو کس کے زمن میں آیا مرفوع جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی قرآن سے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اعدلو ہوا اقرب لتقوی اعدلو تم لوگ عدل کرو انصاف کرو ہوا اقرب لتقوی جو عدل ہے ہوا ضمیر عدل کو راجے ہے عدل جو ہے وہ زیادہ قریب ہے تقوی کے تو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ ہوا ضمیر عدل کو کیسے راجے پیچھے تو عدل کا ذکر ہی نہیں آئے پیچھے تو عدل مستر کا ذکر ہی نہیں ہے پیچھے تو فیل اعدلو کا ذکر ہے تو اس کا جواب میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو فیل ہوتا ہے اس کا مفہوم جو ہے مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے ایک مستر اور ایک زمانہ اور ایک نسبت علی الفائل جو بھی آپ فیل ذکر کرتے ہیں تو اس فیل کے مستر پر بھی دلالت ہو جاتی ہے زمانے پر بھی اور نسبت علی الفائل تو اعدلو کے زمن میں عدل مستر بھی آ گیا زمانہ بھی آ گیا فیل امر ہے اور فیل امر مستقبل کے لیے آتا ہے تو مستقبل والا زمانہ بھی آ گیا اور تیسری چیز نسبت علی الفائل بھی آ گئی تو ہوا ضمیر اس عدل کو راجے ہے جو اعدلو کے زمن میں آ گیا تو یہاں پر بھی ہوا ضمیر اس مرفوع کو راجے ہے جو مرفوعات کے زمن میں آ گیا اور یہ کونسا مرفوع مراد ہے فرد مرفوع مراد نہیں بلکہ جن سے مرفوع مراد ہے کیونکہ جیسے جمع افراد پر دلالت کرتی ہے اسی طرح جنس پر بھی تو یہاں پر بھی وہ مرفوع جو کس کے زمن میں آیا مرفوعات کے زمن میں آیا اور فرد مرفوع مراد ہے یا جن سے مرفوع جن سے وہ جن سے مرفوع جو مرفوعات کے زیمن میں آیا اس کی طرف ضمیر راجے ہے اس کے بعد آگے آیا تھا وَمَشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ الْفَعِلِيَتِ میں نے بتلایا تھا ایک ماں موصولہ ہوتا ہے ایک ماں موصوفہ ماں موصولہ جو ہے وہ اس میں موصول ہے آگے آنے والا جملہ اس کا صلح بنتا ہے اور ماں موصوفہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور آگے آنے والا جملہ اس کی صفت بنتا ہے اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو جب آگے آنے والا جملہ اس ماں موصوفہ کی صفت بن رہا ہے تو اسی سے پتا چل گیا کہ یہ ماں موصوفہ نکرہ ہے کیونکہ موصوف صفت میں تنقیر و تعریف میں مطابقت ضروری ہے تو جب صفت نکرہ ہے جملہ ہے تو معلومہ موصوف بھی کیا ہے نکرہ تو ماں موصولہ معارفہ ہوتا ہے اور ماں موصوفہ نکرہ ہوتا ہے اور یہ ماں موصوفہ جو ہے اس کو شیع ان کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کوئی چیز اور جبکہ ماں موصولہ اس کو اللذی یا الشیع یعنی معارفہ کے ساتھ اس کو تعبیر کرتے ہیں تو یہاں پر عام شارحین جواب دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مطن میں تو آیا مشتہ مالا اور صاحب جامی نے اس کی تفسیر کیا کی اسمونشتہ مالا اسم نکرہ کے ساتھ ماں کی تفسیر کی تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماں موصولہ نہیں ہے بلکہ یہ ماں موصوفہ ہے وجہ یہ عام اردو شارحین کی تقریر کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ماں کو موصولہ بنایا جائے تو پھر اس صورت میں درمیان میں فصل کا لانا واجب ہے درمیان میں فصل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدہ میں اصل ہے معرفہ ہو اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو لیکن کبھی کبھار خبر کو بھی معرفہ لے آتے ہیں اور وہ بھی حصر کا فائدہ دیتی ہے حصر قصر اور تخصیص تینوں کا ایک ہی معنی ہے تو کبھی کبھار خبر جو ہے اس کو بھی معرفہ لے آتے ہیں تو وہ حصر قصر اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن عالم زیدن دیکھو معرفہ ہے اور عالم خبر نکرہ ہے لیکن کبھی خبر کو بھی معرفہ لے آتے ہیں زیدن العالم دیکھو عالم پر بھی میل فلام لے آیا زیدن عالم اگر نکرہ ہو اس کا معنی ہے زید عالم ہے اور اگر خبر کو بھی معرفہ لے آئے تو پھر وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے زیدن العالم زید ہی عالم ہے دیکھو حصر آگیا تخصیص آگئی سننے والے کا خیال تھا کہ شاید زید بھی عالم ہے اور عمر بھی عالم ہے تو میں نے اس کو بتلایا کہ زیدن العالم زید ہی عالم ہے معلوم ہوا معلوم ہوا عمر عالم نہیں ہے تو یہ ہے تخصیص بھئی تو کبھی کبھار خبر کو بھی معرفہ لے آتے ہیں اور یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے لیکن خبر کو جب معرفہ لے کر آئیں تو پھر دونوں میں موصول صفت کا شبہ ہوتا ہے زیدن العالم زیدن معرفہ العالم بھی معرفہ تو بظاہر سننے والے کو شبہ پڑ سکتا ہے کہ شاید یہ دونوں مبتدہ خبر نہیں ہیں بلکہ موصول صفت ہیں مبتدہ خبر ہوں گے تو اس میں بات پوری ہوگی اور موصول صفت ہوں گے تو اس میں بات پوری نہیں بلکہ اس کے لئے آگے خبر مزید چاہیے بھئی تو لہٰذا جب خبر بھی معرفہ ہو تو پھر کبھی کبھار درمیان میں ایک ضمیر کی صورت کا سیغہ لے آتے ہیں جس کو فصل کہتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر ہی ہے اور یہ اسم ہے اور اس کے لئے کوئی محل عراب ہوگا جبکہ عام علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ فصل ہے یہ حرف ہے لا محل لہو من العراب اس کا کوئی محل عراب نہیں کیونکہ یہ حرف ہے اسم ہے ہی نہیں محل عراب اسم کے لئے ہوتا ہے حرف کے لئے نہیں ہوتا یہ صرف فصل کرنے کے لئے لائی گئی مثلا زیدن العالم موصوف صفت کا شبہ ہو رہا تھا تو درمیان میں ہوا لے آئے زیدن ہوا العالم اس ہوا نے کیا کیا بتلا دیا کہ یہ جو آگے العالم آ رہا ہے یہ زید کی صفت نہیں ہے کیونکہ اس موصوف صفت کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں لائے جاتا اور یہاں تو درمیان میں ہوا آ رہا ہے اس ہوا نے بتلا دیا کہ یہ العالم زید کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ خبر ہے تو حاصل کلام کیا کہ کبھی کبھار خبر کو بھی معرفہ لے آتے ہیں اور وہ حصر قصر اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے حصر قصر تخصیص تینوں کا معنی ایک ہی ہے تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے لیکن ایسے موقع پر کبھی کبھار پھر شبا ہوتا ہے شاید یہ موصوف صفت ہیں تو درمیان میں ایک ضمیر کی صورت کا سیغہ لے آتے ہیں اس کو فصل کہتے ہیں فصل کہتے ہیں تو عام اردو شارعین لکھتے ہیں کہ جب مبتدہ کے ساتھ خبر بھی معرفہ آ جائے تو پھر فصل کا لانا واجب ہے تو پھر فصل کا لانا واجب ہے چنانچہ یہاں پر بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ ہوا ہے مبتدہ اور مشت عملہ میں ماں کو اگر موصولہ بنائیں تو خبر بھی کیا بن گئی؟ معرفہ اور مبتدہ اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو درمیان میں فصل کا لانا واجب ہے حالانکہ درمیان میں دیکھو ہوا اور مشت عملہ اس کے درمیان کوئی اور ہوا نہیں ہے کوئی فصل نہیں ہے تو اعتراض ہوتا تھا کہ یہ ماں موصولہ تو نہیں ہو سکتا اگر یہ ماں موصولہ ہو پھر تو فصل کا لانا واجب تھا حالانکہ صاحب کافیہ درمیان میں فصل نہیں لے کر آئے تو شارعہ جامی نے آگے جواب دے دیا مشت عملہ ایس منشت عملہ کہ ماں یہ موصولہ نہیں ہے یہ ماں موصوفہ ہے اگر یہ ماں موصولہ ہوتا پھر تو یہ معرفہ ہوتا پھر تو فصل کا لانا واجب ہوتا لیکن یہ تو ماں موصولہ ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو ماں موصوفہ ہے اور یہ نکرہ ہے تو درمیان میں فصل لانے کی کوئی ضرورت نہیں تو عام شارعہین فرماتے ہیں کہ یہاں جو شارعہ جامی نے آئیس منشت عملہ تفسیر کی مشت عملہ کی وہ صرف اس اعتراض کا جواب دینا چاہتے تھے لیکن میں نے بتلایا یہ تقریر صحیح نہیں ہے خبر جب بھی معرفہ ہو فصل کا لانا واجب نہیں ہے اس ماں کو موصولہ بنا دیں پھر بھی فصل کا لانا واجب نہیں بلکہ اگر فصل لے آئے تو عجیب ترکیب بن جائے گی ہوا کے بعد ایک اور ہوا لانا پڑے گا عبارت کیا بن جائے گی ہوا ہوا مشت عملہ حالانکہ کبھی آپ نے کہیں کلام عرب میں اس طرح کی عبارت نہیں سنی ہوگی کہ ضمیر دو دو دفعہ لائی جا رہی ہے ایک ضمیر ہے اور ایک فصل ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ خبر جب بھی معرفہ ہو تو فصل کا لانا واجب ہے بلکہ فصل کا لانا جائز ہے آپ چاہیں تو فصل لے آئیں آپ چاہیں تو فصل نہ لائیں اور میں نے اس کی مثال بھی ذکر کی تھی حدیث ذکر کی تھی زادو طالبین کے اندر آپ نے حدیث پڑھی ہوگی الدینو النسیحتو الدینو ہے مبتدہ اور النسیحتو اس کی خبر دونوں معرفہ ہیں لیکن درمیان میں کوئی فصل نہیں الدینو النسیحتو یہ دین جو ہے یعنی دین اسلام جو ہے النسیحتو یہ خیرخواہی ہی ہے یہ خیرخواہی ہی ہے دیکھو تخصیص آگئی ہے یوں ترجمہ کر لو یہ دین جو ہے صرف خیرخواہی ہے یہ دین اسلام جو ہے صرف خیرخواہی ہے ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کرنا کسی کو بھی کسی بھی درجے میں نقصان اور تکلیف نہ پہنچانا یہ ہے دین کی حقیقت بات سمجھ میں آگئی تو یہ سیدھا جنت کا راستہ ہے انسان کا اگر عقیدہ صحیح ہو اور پھر کسی کو تکلیف نہ پہنچائے تو یہ سیدھا جنت کا راستہ ہے تو دیکھو یہاں ادین اور ان نصیحة مبتدہ خبر کے درمیان کوئی فصل نہیں معلوم ہوا فصل کا لانا واجب نہیں ہے دوسری حدیث بھی میں نے ذکر کی تھی کہ ہدایہ کتاب المواقیت کے اندر ذکر آتا ہے اشفق الحمرتو اشفق الحمرتو تو اشفق یہ مبتدہ معرفہ الحمرتو یہ خبر ہے اور یہ بھی معرفہ اور درمیان میں کوئی فصل نہیں اور معنی وہی حسر والا ہوگا تخصیص والا ہوگا اشفق الحمرتو شفق سرخی ہی ہے شفق سرخی ہی ہے تو آپ کو جگہ جگہ یہ بات شروحات میں ملے گی آپ نے یہ یوں سمجھیں رائج غلطی ہے یہ کیا ہے رائج غلطی ہے تمام شروحات میں بھی اسی طرح ملے گا اور تمام طلبہ وغیرہ بھی اسی طرح ذکر کرتے ہیں کہ جب خبر بھی معرفہ ہو تو فصل کا لانا واجب ہے حالانکہ فصل کا لانا واجب نہیں میں نے بتلایا کہ یہاں مشتملہ اس کو صاحب جامی نے ماں موصوفہ بنایا اگر آپ اس کو ماں موصولہ بنا لیں تو بھی کوئی اشکال نہیں کوئی فصل کا لانا واجب نہیں ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر صاحب جامی نے ومشتملہ اس کو موصوفہ کیوں بنایا موصولہ ہی بنا دیتے جب موصولہ بنانا بھی صحیح ہے تو اس کو کیا بنا دیتے موصولہ بنا دیتے موصوفہ کیوں بنایا تو میں نے وجہ ذکر کی تھی کہ وجہ یہ کہ یہ خبر ہے بھئی ہوا یہ ہے مبتدہ اور مشتملہ اس کی خبر اور خبر کے اندر اصل کیا ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے تو اس کو اپنی اصل پر برقرار رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ خبر ہے اور خبر میں اصل بھی کیا ہے نکرہ ہونی چاہیے لہٰذا اس ماں کو موصولہ بنانے کے بجائے کیا بنا لو اس ماں کو موصوفہ بنانا بہتر ہے کہ یہ خبر ہے بھئی تو خبر کی اصل پر عمل ہو جائے گا اور پھر میں نے بتلایا تھا یہ ماں موصوفہ ہے اور ماں موصوفہ کو کس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں شیئن کوئی چیز اور اس میں دنیا کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جب اس میں ساری چیزیں آ گئیں پھر تو پھر تو اشکال ہوا کہ اس کے اندر تو فیل بھی داخل ہو گیا فیل بھی مرفو ہوتا ہے فیل موزارے یا زریبو زیدن دیکھو یا زریبو کیا ہے مرفو ہے انہوں نے کیا کہا مرفو کسے کہتے ہیں جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو نیز زیدن جانی زیدن یہ زیدن کیا ہے یہ بھی اس کے اندر داخل ہوا اور زیدن کی دال بھی اس کے اندر داخل ہو گئی کیونکہ دال پر بھی کیا ہے زمہ ہے فاعل ہونے کی علامت اس پر موجود ہے تو صاحب جامی نے اس اشکال کو رد کرنے کیلئے کیا فرمایا کہ یہاں ماں سے دنیا کی ہر شئے مراد نہیں بلکہ یہاں ماں سے کیا مراد ہے اسم مراد ہے دنیا کی ہر شئے یہاں مراد نہیں تو یہ ماں کا مصداق بتلا دیا کہ یہاں پر جو ماں آیا یہ صرف کس پر صادق آ رہا ہے اسم پر وجہ یہ کہ بحث چل رہی ہے مرفوعات کی اور کون سے مرفوعات جو اسم ہیں جو وہ اسم جو مرفوع واقع ہوتے ہیں ان کی بات چل رہی ہے تو جب یہ اسم کی بات چل رہی ہے تو حرف یا فیل یا اور چیزیں اس کے اندر داخل نہیں تو یہ ماں کا مصداق ذکر کر دیا اسم نشتہ ملعہ کے ساتھ اور پھر آگے آیا علا علم الفاعلیتی علم کے کئی معانی آتے ہیں صاحب جامی نے آگے بتلا دیا اے علامت کون الاسم فاعلا دیکھو علامت کے لفظ کے در یہ علم کا معنی بیان کر دیا مطلب میں تو کیا آیا تھا علا علم الفاعلیتی بھئی علم کا کیا معنی بتلایا کہ علم یہاں علامت کے معنی میں ہے اور پھر فاعلیت کا لفظ آیا میں نے بتلایا تھا کہ یہ فاعلیت کے آخر میں یا مشدد اور گولتا ہے یہ یا مشدد اور گولتا کبھی مصدر بنانے کے لئے لاتے ہیں اور کبھی نسبت کے لئے لے کر آتے ہیں جیسے فاعلیت کیا معنی اگر مصدر والی یا ہو تو ترجمہ ہوگا فاعل ہونا اور اگر نسبت والی یا ہو فاعلیت پھر معنی ہوگا فاعل والا جیسے لاہوریت ان کا کیا معنی لاہور والا لاہوریت ان کا کیا معنی لاہور والی تو یہاں پر بھی یہ فاعلیت کے اندر یا مشدد اور گولتا آئی یہ کبھی مصدر کے لئے آتی ہے اور کبھی نسبت کے لئے لاتے ہیں اس یا کو تو نسبت کے لئے جب یا مشدد لائیں تو اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں عربی زبان میں کس طرح اس کی تفسیر کریں گے منصوب الہ لاہور تو منصوب الہ کے ساتھ اس کی تفسیر کرتے ہیں یا لاہوریت تو کیا کہیں گے منصوبت الہ لاہور اور اگر یہ یا مصدر والی ہو اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کرتے ہیں کون الشئی کے ساتھ کون الشئی تو فاعلیت کی تفسیر کیا کریں گے عربی میں کون الشئی فاعلا زاربیت کا کیا ترجمہ کریں گے مضروبیت کا کیا ترجمہ کریں گے اور اشہ کے بجائے اسم لے آؤ کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے اسم کا فائل ہونا یا مفعول وغیرہ ہونا تو الفائلیت کی کیا تفسیر کریں گے اسم کا فائل ہونا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں حُوَ مَشْتَ مَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمِ الْفَاعِلِيَةِ کے مرفوع وہ ہے جو فائل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو اور فائل ہونے کی علامت بھئی انہوں نے بتلایا کہ تین ہیں زمہ زمہ ہے وَو ہے اور الف ہے اور اس کے بعد پھر آیا تھا کہ جو فائل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو بھئی فائل ہونے کی علامت پر مشتمل ہونا اس سے تو ہمارے ذہن میں اشتیمال الکل علی الجز آتا ہے جیسے کل جو ہے جز پر مشتمل ہوتا ہے مثلا آپ کو کوئی بتلاتا ہے کہ یہ کتاب دس ابواب پر مشتمل ہے معلوم ہوا یہ دس باب جز ہیں اور کتاب کل ہے یا جیسے آپ کہتے ہیں یہ چائے خالص دودھ پر مشتمل ہے معلوم ہوا خالص دودھ اس کا جز ہے یا جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ قرآن تیس پاروں پر مشتمل ہے یعنی تیس پارے قرآن کا جز ہیں اور قرآن کیا ہے کل تو یہاں پر بھی آیا کہ مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو تو ذہن کس طرف جاتا ہے کہ شاید یہ جو فاعل ہونے کی علامت ہے وہ جز ہوتی ہے مرفوع کا جیسے جانی زیدن زیدن کے آخر میں کیا ہے زمہ تو یہ زمہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا انہوں نے کہا مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو یعنی وہ فاعل ہونے کی علامت اس کا جوز ہوگی اس سے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید جانی زیدن یہ زیدن پر جو زمہ آیا یہ زید کا جوز ہے حالانکہ یہ تو زید کا جوز نہیں زید تو زایاد دال پر مشتمل ہے اور یہ جو زمہ آ رہا ہے یہ زید کا جوز نہیں تو انہوں نے آپ کو بتلایا شاید شارعہ جامی نے کہ بھئی اشتعمال یہاں اشتعمال الموصوف علی الصفت مراد ہے کیونکہ اشتعمال کی کئی صورتیں ہیں کئی چیزیں ہیں جن کے لئے عربی میں اشتعمال کا لفظ استعمال ہوتا ہے کبھی ایک تو اشتعمال کل جو ہے جوز پر مشتمل ہوتا ہے اس کے لئے بھی اشتعمال کا لفظ بولتے ہیں جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کر دی یہ کتاب دس ابواب پر مشتمل ہے اس سے آپ کے ذہن میں کیا بات آئی کہ یہ دس باب اس کتاب کا جز ہیں اور کتاب کل ہے بھئی یا یہ چائے خالص دودھ پر مشتمل ہے آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ خالص دودھ معلوم ہو اس چائے کا جز ہے تو جیسے اشتعمال کل علی الجز ہوتا ہے اسی طرح اشتعمال الموصوف علی الصفت کے لئے بھی اشتعمال کا لفظ بولتے ہیں کہ موصوف جو ہے صفت پر مشتمل ہوتا ہے اور اسی طرح اشتعمال اشتعمال الظرف علی المظروف کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اشتعمال کا لفظ زرف برطن مظروف وہ چیز جو اس برطن کے اندر ہے تو مثلا عربی میں کہتے ہیں کہ یہ برطن شہد پر مشتمل ہے یہ برطن یا یہ بوتل شہد پر مشتمل ہے یعنی یہ بوتل ہے ظرف اور شہد جو ہے اس کے لئے مظروف ہے یعنی اس کے اندر شہد ہے اسی طرح اشتعمال کا لفظ جو ہے اشتعمال ذلحال علی الحال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں کہ ذلحال جو ہے وہ حال پر مشتمل ہے جہانی زیدن راکی بن زیدن ہے ذلحال اور راکی بن ہے حال تو یہ ذلحال کس پر مشتمل ہے حال پر یعنی یہ حال اس کی صفت ہے یہ سوار ہونا اس کی صفت ہے تو یہاں کونسا اشتعمال مراد ہے تو شارع جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہاں اشتعمال الموصوف علی الصفت مراد ہے جو فاعل ہونے کی علامت ہوتی ہے کیا تعریف کی المرفوع مشتمل علا علم الفاعل مرفوع وہ ہے جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو مشتمل ہو کیا معنی یعنی یہ فاعل ہونے کی علامت اس کی صفت ہو جہانی زیدن یہ زیدن پر جو زمہ ہے یہ زید کی صفت ہے تو یہ اشتعمال الموصوف علیص صفت یہاں مراد ہے اور پھر آپ کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو رفع ہے یہ جو فاعل ہونے کی علامت ہے لفظاں بھی ہو سکتی ہے تقدیراں بھی ہو سکتی ہے اور محلن بھی یعنی وہ اسم وہ اسم وہ اس فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے یعنی اس کے ساتھ موصوف ہوتا ہے کبھی لفظاں موصوف ہوتا ہے کبھی تقدیراں موصوف ہوتا ہے اور کبھی محلن موصوف ہوتا ہے لفظاں اور تقدیراں کس میں ہوگا معرب میں اور محلن کس میں ہوگا مبنی میں ہوگا لفظاں لفظاں موصوف ہونے کا کیا معنی میں نے آپ کو بتلایا تھا اعراب تین قسم پر ہے یا لفظاں ہوگا یا تقدیراں یا محلن اعراب لفظی کا کیا معنی کہ ہم اس اعراب پر باقاعدہ تلفز کرتے ہیں تلفز سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ آپ رفع پڑھ رہے ہیں یا نصب یا جر دیکھو زیدن 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 دیکھو سننے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ میں رفع پڑھ رہا ہوں یا نصب یا جر زیدن میں نے کیا پڑھا رفع زیدن میں نے کیا پڑھا نصب اور زیدن میں نے کیا پڑھا جر تو دیکھا تلفز سے ہی پتا چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں اعراب لفظی اور کبھی تلفز سے پتا نہیں چلتا کوئی مانع وہاں موجود ہوتا ہے ہوتا تو معرب ہی ہے لیکن کسی مانع کی وجہ سے اعراب ظاہر نہیں ہو سکتا جیسے جا عیسی رأیت عیسی اب اس کے آخر میں علف مقصورہ ہے اور علف پر حرکت نہیں آسکتی تو یہ اعراب کیا ہے تقدیرا رفع بھی تقدیرا آ رہا ہے قدر ایو قدر ایو تقدیر کا معنی ہے فرض کر لیں فرض کر لیں جا انی عیسی فرض کر رو اس پر رفع آ گیا رأیت عیسی فرض کر لیں کہ اس پر نصب آ گیا مرر تو بھی عیسی فرض کر لیں کہ اس پر جر آ گیا یا اسی طرح قاضی ہے جا القاضی رأیت القاضی مررت بالقاضی اب یہاں پر رفع اور جر یہ تقدیرا نہ آئیں گے کیونکہ یا قاضی کے آخر میں کیا ہے یا اور یا پر زمہ بھی سقیل ہے اور کسرہ بھی سقیل ہے اس لئے زمہ اور کسرہ تو نہیں آسکتے البتہ فتحہ آسکتا ہے تو معرب میں جب اعراب تقدیری آتا ہے وہاں کوئی مانع ہوتا ہے معرب میں جب اعراب تقدیری آتا ہے تو وہاں کوئی مانع ہوتا ہے جبکہ مبنی کے اندر اعراب جو ہے وہ محلن آتا ہے محلن آتا ہے یعنی محلن اعراب کا معنی یہ ہے کہ یہ جگہ رفع نصب یا جر والی ہے یہ جگہ رفع نصب یا جو بھی ہو اس موقع پر مثلا جاءہ ہاولائی ہاولائی کا معنی یہ سب جاءنی ہاولائی یہ سب میرے پاس آئے تو یہ ہاولائی ہاولائی یہ مبنی ہے اس میں اشارہ ہے اور مبنی پر اعراب محلن آتا ہے تو جاءنی ہاولائی یہ ہاولائی کیا ہے مرفوع ہے محلن یعنی محل کے اعتبار سے مرفوع ہے یعنی اس جگہ یہ مبنی موجود ہے اگر مبنی کے بجائے کوئی معرب آ جاتا تو پھر اس پر لفظن یا تقدیرن اعراب آنا تھا اس پر لفظن یا تقدیرن لہذا شارح جامی فرماتے ہیں کہ جس طرح رفع لفظن اور تقدیرن ہو سکتا ہے اسی طرح رفع محلن بھی ہو سکتا ہے اور اس سے انکار کی گنجائش نہیں دراصل وہ یہاں رد کر رہے ہیں شارح ہندی کا بھئی میں نے بتلایا شارح ہندی بہت بڑے نحوی گزرے ہیں اور ہندوستان کے رہنے والے تھے اسی لئے وہ شارح ہندی کے نام سے مشہور ہیں اور یعنی ہندوستان کے رہنے والے اور انہوں نے کافیہ کی شرح لکھی اس میں انہوں نے رفع محلی کو ذکر نہیں کیا رفع محلی کو ذکر کہ رفع صرف دو ہی قسم پر ہے یا لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا جبکہ صاحب جامعی فرماتے ہیں نہیں رفع لفظن بھی ہو سکتا ہے تقدیرن بھی ہو سکتا ہے اور محلن بھی ہو سکتا ہے وجہ یہ وجہ یہ کیونکہ مبنی بھی تو کبھی کبھار فاعل بنتا ہے مبنی بھی تو مبنی بھی فاعل بنتا ہے صرف معرب نہیں بنتا معرب میں تو اعراب کیا آئے گا لفظن آئے گا یا تقدیرن آئے گا لیکن اگر مبنی جب آ جائے کس کی جگہ پر رفع کے مقام میں کس کے مقام میں رفع کے مقام میں جب مبنی آ جائے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اس وقت مرفو ہے محل کے اعتبار سے مرفو ہے اور محل کے اعتبار سے مرفو ہونے کا کیا مانا محل کا مانا ہے جگہ یعنی یہ جگہ رفع والی ہے اس وقت تو یہاں مبنی آ گیا رفع ظاہر نہیں ہو رہا لیکن اگر اس جگہ معرب آ جاتا تو وہ لفظن یا تقدیراً مرفو ہوتا اور نحوی حضرات ضمیر متصل سے بحث کرتے ہیں اسی طرح صاحب کافیہ بھی ضمیر متصل سے بحث کریں گے وہ ضمیر متصل جو فیل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور فائل ہوتی ہے تو وہ جب فائل بن رہی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ محلن مرفوع ہے بات سمجھ میں آ گئے اب آئیے بھئی آج کے سبق پر بھئی کہتے ہیں فَمِنْهُ اَيْمِنَ الْمَرْفُوعِ اَوْ مِمَّا شْتَمَلَ عَلَىٰ عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ الْفَاعِلُ وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ لِأَنَّهُ اَصْلُ الْمَرْفُوعَاتِ عِنْدَ الْجَمْهُورِ اب تقسیم شروع کرنے لگے ہیں سب سے پہلے مرفوع کے بارے میں بتلا دیا مرفوع کسے کہتے ہیں جو فائل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو اب اس کی تقسیم کرنے لگے ہیں کہ کون کون سی چیزیں مرفوع ہوتی ہیں تو سب سے پہلے فائل کو ذکر کیا تو کہتے ہیں دیکھئے مطن مطن فَمِنْهُ الْفَاعِلُ تو فَمِنْهُ مرفوع میں سے جو ہے الفائل ایک فائل ہے مرفوعات میں سے ایک فائل ہے بھئی تو کہتے ہیں فَمِنْهُ الْفَاعِلُ اَيْمِنَ الْمَرْفُوعِ اَوْ مِنْ مَشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ الْفَاعِلِيَتِ مِنْهُ کے آخر میں ہاز امیر ہے یہ ہاز امیر کا مرجع کیا ہے صاحب جامی بتلا رہے ہیں اَيْمِنَ الْمَرْفُوعِ کہ یہ مِنْهُ کی ہاز امیر بھی اسی مرفوع کو راجے ہے جو پیچھے ہوا مشتہ ملہ کے اندر ہوا زمیر جس مرفوع کو راجے تھی یعنی جو مرفوعات کے زمن میں مرفوع آ گیا مرفوعات جمع ہے اور جمع کے زمن میں کیا موجود ہوتا ہے مفرد موجود ہوتا ہے تو جیسے ہوا زمیر اس مرفوع کو راجے تھی جو مرفوعات کے زمن میں آیا تھا اسی طرح مِنْهُ کی ہاز امیر بھی اسی مرفوع کو راجے ہے اَوْ مِنْ مَشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ الْفَاعِلِيَتِي یا یہ مِنْهُ کی ہاز امیر جو ہے وہ مَشْتَمَلَا کو راجے ہے بھئی دیکھئے ذرا پھر مطن دوبارہ دیکھیں پیچھے آیا تھا ہوا مَشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ الْفَاعِلِيَتِي ہوا سے کیا مراد مرفوع بھئی مرفوع وہ ہے جو مشتمل ہوتا ہے فاعل ہونے کی علامت پر توجہ ہے تو ہوا ضمیر کس کو راجے مرفوع کو تو یہ کس کی تعریف کی جا رہی ہے مرفوع کی تو مرفوع ہوا معرف جس کی تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں معرف اور مَشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ الْفَاعِلِيَتِي یہ ہے تعریف تو ہوا کیا ہے معرف اور مَشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ الْفَاعِلِيَتِي یہ کیا ہے تعریف بھئی اور آپ جانتے ہیں کہ معرف اور تعریف ایک ہی چیز ہے بھئی بس صرف ایک میں اجمال ہے ایک میں تفصیل ہے آپ القلمہ کہلیں یا آپ کہلیں لفظوں وزیع لیمانم مفردن ایک ہی بات ہے القلمہ کیا ہے معرف اور لفظوں وزیع لیمانم مفردن یہ کیا ہے اس کی تعریف ہے اور جس پر معرف صادق آتا ہے اس پر تعریف بھی صادق آتی ہے جو کلمہ ہوگا وہی لفظ وزع علمانہ مفردین بھی ہوگا یہاں پر بھی اسی طرح ہوا ضمیر کس کو راجے مرفوع کو مرفوع کیا ہے معرف جس کی تعریف کی جارہی ہے اور مجتمل على علم الفعلیہ یہ کیا ہے اس کی تعریف اور تعریف اور معرف آپ جانتے ہیں جس پر معرف صادق آتا ہے اس پر تعریف صادق آتی ہے اور جس پر تعریف صادق آتی ہے اس پر معرف صادق آتا ہے تو آپ چاہیں مرفوع کہہ لیں یا آپ کہہ رہے ہیں مجتمل على علم الفعلیہ ایک ہی بات ہے مرفوع کس کو کہتے ہیں مجتمل على علم الفعلیہ تو مرفوع کہہ لیں یا مجتمل على علم الفعلیہ دونوں ایک ہی بات ہیں ہاں البتہ ایک میں اجمال ہے ایک میں تفصیل ہے یہ یوں کہیں ایک جو ہے معرف ہے اور ایک کیا ہے تعریف البتہ صادق دونوں ایک ہی چیز پر آتے ہیں تو یہاں پر بھی فَمِنْهُ جو آیا مِنْهُ مِنْهُ اس ہاں زمیر کو صاحب جامی نے بتلایا چاہے آپ مرفوع کو راجے کر لیں کس کو یعنی معرف کو راجے کر لیں یا آپ اس منہو زمیر کو تعریف یعنی مشتمل علی علم الفائلیت کی طرف راجے کر لیں دونوں میں سے آپ جس کی طرف بھی چاہیں راجے کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے منہو کی ہاں زمیر چاہے معرف کو راجے کریں چاہے تعریف کو معرف کیا ہے مرفوع اور تعریف کیا ہے مشتمل علی علم الفائلیتی دونوں میں سے جس کو بھی آپ چاہیں راجے کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو فمنہو اگر یہ مرفوع کو راجے کریں تو عبارت کیا بن گئی فمنہو الفائل مرفوع میں سے ایک کیا ہے فائل ہے جن سے مرفوع میں سے ایک فائل ہے اور اگر آپ منہو کی ہاں زمیر مشتملہ کو راجے کریں پھر کیا عبارت بن جائے گی فمنہو ایمی مشتمل علی علم الفائلیتی وہ جو فائل ہونے کی علامت پر مشتمل ہوتا ہے اس میں سے ایک فائل ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو منہو کی ہاں زمیر چاہے آپ معرف کو راجے کر لیں چاہے تعریف کو اگر معرف کو راجے کریں بھئی تو پھر اس صورت میں اتحاد مرجع لازم آئے گا اور یہ پسندیدہ ہے بھئی دیکھو عبارت کے اندر عبارت کے اندر کئی زمیریں لائی جائیں تو بہتر اور پسندیدہ یہ ہے کہ یہ سب زمیریں ایک ہی چیز کی طرف راجے ہونی چاہیں تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے اور اگر ایک زمیر ایک چیز کی طرف راجے ہے دوسری غائب کی زمیر آئی وہ کسی اور چیز کی طرف راجے ہے تیسری زمیر آئی وہ کسی اور چیز کی طرف راجے ہے تو بعض اوقات بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تو کیا پسندیدہ ہے پہلے ایک ہوا غائب کی ضمیر آئی تھی وہ ہم نے کس کو لوٹ آئی تھی مرفوع کو اور یہاں منہو پھر غائب کی ضمیر آئی تو پسندیدہ کیا ہے اس کو بھی اسی کی طرف لوٹ آئیں تاکہ انتشار زمائر لازم نہ آئے تاکہ انتشار زمائر لازم نہ آئے انتشار زمائر یہ جو ابھی میں نے بیان کیا کہ ایک ضمیر کسی اور چیز کی طرف لوٹ رہی ہو دوسری ضمیر غائب کی آئے وہ کسی اور چیز کی طرف لوٹ رہی ہو تو بعض اوقات بات کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے تو پسندیدہ کیا ہے کہ مرجع میں اتحاد ہونا چاہیے ایک ہی چیز کی طرف زمیریں لوٹنی چاہیے تاکہ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے تو اگر منہو کی ہا زمیر کس کو لوٹ آئیں مرفوع کو اور پیچھے ہوا زمیر بھی کس کو لوٹ آئی تھی مرفوع کو تو اس صورت میں اتحاد مرجع لازم آئے گا انتشار زمائر سے ہم بچ جائیں گے اور یہ پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئے اور آپ چاہیں تو منہو کی ہا زمیر کس کو لوٹ آئیں مشتہ ملہ کے جو تعریف ہیں اس کی طرف لوٹ آ دیں وجہ یہ کہ اس صورت میں مرجع قریب ہو جائے گا مشتہ ملہ منہو کے زیادہ قریب ہے یا ہوا زیادہ قریب ہے ہوا مشتہ ملہ عبارت پہ دیکھو نظر رکھو منہو کے قریب وہ ہوا زیادہ قریب ہے یا مشتہ ملہ زیادہ قریب ہے مشتہ ملہ زیادہ قریب ہے اور مرجع کے اندر بھی پسندیدہ یہ ہے بہتر یہ ہے کہ مرجع قریب ہونا چاہیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو تو اگر مشتہ ملہ کو ضمیر لوٹ آئیں تو اس صورت میں مرجع قریب ہوگا اور یہ پسندیدہ ہے اور نیس اس صورت میں مرجع سراحتن مذکور ہو جائے گا مرجع بھئی دیکھئے ہوا ضمیر کس کو لوٹ آئی تھی ہوا مشتہ ملہ مرفوع کو کونسا مرفوع جو پیچھے سراحتن ذکر تھا یا مرفوعات کے زمن میں آیا تھا مرفوعات کے زمن میں تو منہو کی حاضر امیر بھی اگر آپ اس مرفوع کو راجے کریں گے تو وہ مرفوع تو سراحتن ذکر نہیں ہے وہ تو مرفوعات کے زمن میں آیا تھا اور اگر آپ منہو کی حاضر امیر مشتہ ملہ کو راجے کریں تو مشتہ ملہ تو خود سراحتن مذکور ہے تو کیا پسندیدہ ہے کہ مرجع زمناً مذکور ہو تو یہ پسندیدہ ہے یا صراحتاً مذکور ہو تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے بات سمجھ میں آگئے تو بہرحال دونوں صورتیں جائز ہیں آپ منہو کی ضمیر چاہے مرفوع ان کو راجے کر دیں اور چاہے آپ اس کی جو تعریف ہیں مشتملہ اس کو راجے کر دیں بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی فمنہو ایمین المرفوع تو اس میں سے تو مرفوع میں سے یا وہ جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہے اس میں سے الفاعل اے کیا ہے فاعل ہے بھئی مرفوعات فاعل جو ہے وہ بھی مرفوعات میں سے ہے مبتدہ وہ بھی کس میں سے مرفوعات میں سے خبر بھی کس میں سے مرفوعات میں سے تو مرفوعات کئی ہیں بھئی لیکن صاحبِ کافیہ نے سب سے پہلے فاعل کو ذکر کیا مبتدہ کو پہلے ذکر نہیں کیا خبر کو پہلے ذکر نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے کس کو ذکر کیا فاعل کو اس کی کیا وجہ ہے تو صاحبِ جامی آپ کو وجہ بتلائیں گے دیکھو ہمارے علامہ انسان ان کے علم پر حیران ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ جو جو باتیں ذہن میں آتی جا رہی ہیں مسلسل وہ لکھتے جا رہے ہیں ایک ایک لفظ صاحبِ کافیہ نے کتنا غور و فکر کرنے کے بعد لکھا ہوگا حتیٰ کہ کس کو مقدم کرنا ہے کس کو مؤخر کرنا ہے ایک ایک چیز کا لحاظ رکھا اب مبتدہ کو مقدم نہیں کیا مرفوعات میں سے بلکہ کس کو مقدم کیا فاعل کو مقدم کیا اس کی کیا وجہ ہے اس پر بھی علماء بحث کرتے ہیں بھئی چنانچہ صاحبِ جامی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ مرفوعات میں سے بعض علماء فرماتے ہیں کہ مبتدہ اصل ہے جتنے مرفوعات ہیں ان میں اصل کیا ہے مبتدہ جبکہ جمہور کے نزدیک مرفوعات میں سے فاعل اصل ہے بھئی وہ اصل المرفوعات ہے تمام مرفوعات میں سے جو اصل ہے وہ فاعل ہے تو اس لئے صاحبِ کافیہ نے بھی جمہور کے مذہب کو ترجیح دی اور فاعل کو مقدم کیا یہ بتلانے کیلئے کہ تمام مرفوعات میں سے اصل فاعل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْمَرْفُعَاتِ عِندَ الْجَمْهُرِ مَاتِن نے فاعل کو مقدم کیا کیونکہ جمہور کے نزدیک فاعل جو ہے اصل المرفوعات ہے تمام مرفوعات میں اصل جو ہے وہ فاعل ہے بھئی تو جمہور کے نزدیک اصل المرفوعات فاعل ہے بھئی اصل المرفوعات جبکہ علامہ زمخشری جو ہیں بہت بڑے نحوی اور علم بلاغت کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصل المرفوعات مبتدہ ہے تمام مرفوعات میں اصل جمہور کیا فرماتے ہیں اصل المرفوعات فاعل ہے اور علامہ زمخشری کیا فرماتے ہیں اصل المرفوعات مبتدہ ہے اور دونوں کی دو دو دلیلیں ذکر کی صاحب جامینے بھئی علامہ ذمخشری فرماتے ہیں کہ مبتدہ جو ہے وہ اصل المرفوعات ہے مبتدہ تمام مرفوعات میں اصل مبتدہ ہے اصل مبتدہ ہے اور دو دلیلیں ذکر کی ایک دلیل ان کی یہ ہے کہ مبتدہ جو ہے وہ مسند عیلے ہے اور مسند عیلے کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کو مقدم ہونا چاہیے اور مبتدہ بھی اکثر اور غالباً مقدم ہوتا ہے بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا آسان لفظوں میں مبتدہ کسے کہتے ہیں مصندلے کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہے مصندلے اور جو بات کی جائے وہ ہے مصند زیدن قائم کس کے بارے میں میں نے بات کی زید تو زید ہے مصندلے اور کیا بات کی کہ وہ قائم ہے تو یہ ہے مصند تو مسند علیہ کسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور مسند جو بات کی جائے تو بھئی پہلے کس کو ہونا چاہیے جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو پہلے ہونا چاہیے یا جو بات کی گئی اس کو پہلے ہونا چاہیے پھر سنو بھئی مسند علیہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور مسند جو بات کی جائے اور اصل بھی کیا ہے مقدم کس کو ہونا چاہیے بھئی جس کے بارے میں بات کی جاری ہے پہلے اس کا ذکر ہونا چاہیے پھر آگے بات ذکر ہونی چاہیے کہ مثلا زیدن عالمون کس کے بارے میں بتلانا چاہتا تھا میں زید کے بارے میں تو پہلے زید کا ذکر ہونا چاہیے اور پھر اس کے بارے میں آگے یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ عالم ہے تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ مبتدہ جو ہے وہ اصل المرفوعات ہے اس لئے کیونکہ مبتدہ مصن دلے ہے اور مسند علیہ کو کیا ہونا چاہیے مقدم ہونا چاہیے اور جو آگے جو مسند ہے اس کو مؤخر ہونا چاہیے اور مبتدہ اپنی اصل پر ہے مبتدہ مبتدہ اکثر اور غالباً کیا ہوتا ہے مقدم خبر بعد میں آتی ہے کبھی کبھار مبتدہ بھی مؤخر ہو جاتا ہے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے مبتدہ مقدم ہوتا ہے تو مسند علیہ کو ہونا بھی کیا چاہیے مقدم مقدم ہونا چاہیے اور مبتدہ بھی اپنی اصل پر ہے یعنی مقدم ہوتا ہے اس لیے اصل المرفوعات کیا ہے مبتدہ ہے بات سمجھ میں آگا اور دوسری دلیل وہ دیتے ہیں علامہ زمکشری کے مبتدہ اصل المرفوعات ہے وہ فرماتے ہیں کہ مبتدہ جو ہے اس کی خبر اس میں جامد بھی آسکتی ہے اور مشتق بھی یعنی مبتدہ پر آپ ہر قسم کا حکم لگا سکتے ہیں اس میں جامد کا حکم بھی لگا سکتے ہیں اور مشتق حکم بھی لگا سکتے ہیں مثلا زیدن ہے مبتدہ میں اس کے لئے میں اس کے لئے خبر مشتق لیاتا ہوں زیدن عالم دیکھو عالم کونسا سیغہ ہے اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کا اشتقا کس سے ہوا ہے مصدر سے ہوا ہے تو دیکھو مشتق کا حکم میں نے زید پر لگا دیا مبتدہ پر زیدن عالم زید کیا ہے مبتدہ اور میں نے اس پر حکم لگایا کون سا حکم لگایا عالم ہونے کا اور عالم ہونا مشتق ہے یا اس میں جامد ہے مشتق ہے کیا ہے تو دیکھو مبتدہ پر مشتق والا حکم لگا دیا اور کبھی مبتدہ پر اس میں جامد کا حکم بھی لگا دیا جاتا ہے اس میں جامد کسے کہتے ہیں جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ کوئی اور اس سے آگے بنے جیسے رجل رجل نہ یہ مستر ہے نہ یہ مشتق ہے بھئی تو یہ اس میں جامد ہے میں کہتا ہوں زیدن رجلن زید آدمی ہے بھئی تو زید پر میں نے حکم لگایا کونسا حکم مشتق والا یا اس میں جامد والا اس میں جامد والا توجہ ہے زیدن عالمون یہ زید پر میں نے کونسا حکم لگایا مشتق والا اور زیدن رجلن یہ رجلن کونسا حکم لگایا زید پر اس میں جامد والا تو علامہ زمکشری فرماتے ہیں کہ مبتدہ پر ہر قسم کا حکم لگایا جا سکتا ہے اس میں جامد والا بھی حکم لگایا جا سکتا ہے اور مشتق والا بھی معلوم ہوا مبتدہ جو ہے وہ قوی ہے مبتدہ کیا ہے قوی ہے لہذا یہ اصل المرفوعات ہے تو دو دلیلیں ذکر کر دیں صاحب جامین نے علامہ زمخشری کی کون کون سی دو دلیلیں پہلی دلیل کس چیز کی دلیل دعویٰ کیا ہے کہ مبتدہ اصل المرفوعات ہے کون فرما رہے ہیں علامہ زمخشری پہلی دلیل کیا کہ مبتدہ مستدلے ہے اور مستدلے کیا ہونا چاہیے مقدم ہونا چاہیے اور مبتدہ بھی اکثر کیا ہوتا ہے مقدم معلوم ہوا مبتدہ اصل المرفوعات ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مبتدہ جو ہے اس پر حکم اس میں جامد والا لگانا بھی صحیح اور اس میں مشتق والا لگانا بھی تو دونوں طرح کے حکم جو ہے مبتدہ پر لگ سکتے ہیں معلوم ہوا مبتدہ قوی ہے مبتدہ قوی ہے تو یہ اصل المرفوعات ہے دونوں دلیلیں سمجھ میں آگئیں ایک تو کہ مقدم ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کے ہر قسم کی خبر آ سکتی ہے جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں فاعل اصل المرفوعات ہے اصل المرفوعات مبتدہ نہیں ہے بلکہ اصل المرفوعات فاعل ہے بھئی کیا وجہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جملہ فعلیہ کا جز ہے کیونکہ یہ جملہ فعلیہ کا جز ہے جو اصل الجمل ہے جو ایک ہے جملہ فعلیہ ایک ہے جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کے اندر مبتدہ اور خبر آتے ہیں زیدن عالمون زیدن ہے مبتدہ عالمون ہے اس کی خبر مبتدہ خبر ملکہ جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے جس میں پہلے فعل آتا ہے اور آگے پھر فائل یا نائی فائل آتا ہے زاربہ زیدن زاربہ فیل اور زیدن مرفوع لفظن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے ملکہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا یا زوریبہ عامرن فعل مجہول لے آؤ فعل مجہول کے لئے پھر نائی فائل آتا ہے توجہ ہے ایک جملہ اسمیہ ایک جملہ فعلیہ اور فائل کس کا جز ہے جملہ فعلیہ کا جز ہے اور جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں سے جملہ فعلیہ اصل الجمل ہے وہ اصل ہے جملوں میں سے اصل جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے توجہ ہے وجہ یہ بھئی کیوں اصل الجمل کیوں ہے توجہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں کہ ایک جملہ اسمیہ ہے ایک جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں کیا آتے ہیں مبتدہ اور خبر اور جملہ فیلیہ میں فیل اور آگے اس کا فائل یا نائی فائل آئے گا ان دونوں میں سے اصل کیا ہے جملہ فیلیہ جملہ فیلیہ اصل الجمل ہے بھئی کیا وجہ ہے جملہ فیلیہ اصل الجمل کیوں وجہ یہ کہ فیل کو وضاہی اصناد کیلئے کیا گیا ہے فیل جب بھی کلام میں آئے گا ہمیشہ فائل یا نائی فائل کا تقاضہ کرے گا فائل یا نائی فائل کے بغیر فیل آ ہی نہیں سکتا آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ فیل کو باقی رکھیں اور اس کے فائل یا نائی فائل کو حضف کر دیں اور کسی چیز کو بھی اس کا قائم مقام نہ بنائیں نہیں فیل آتے ہی فوراں کس کا تقاضہ کرے گا فائل یا نائی فائل یعنی فیل اکیلا رہ ہی نہیں سکتا اس کو وضاہی اصناد کیلئے کیا گیا ہے اس نے آتے ہی جڑنا ہے کس کے ساتھ فائل یا نائی فائل کے ساتھ جبکہ مبتدہ اور خبر مبتدہ اور خبر کو ان کو اصناد کیلئے وضاہ نہیں کیا گیا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زیدن عالمون یا میں آپ کو کہتا ہوں زیدن رجلن مجھے بتائیے کیا زید کو مبتدہ بننے کیلئے ہی وضاہ کیا گیا ہے نہیں زید کو مبتدہ بننے کیلئے وضاہ نہیں زید تو ایک شخص کا نام رکھا گیا ہے بھئی اس کو مبتدہ بننے کیلئے وضاہ اسی طرح زیدن رجلن زید کی خبر کیا ہے رجل کیا رجل کے لفظ کو وضاہی خبر بننے کیلئے کیا گیا ہے نہیں بھئی اس کو خبر بننے کیلئے یہ ان دونوں کو آپ نے جوڑا آپ نے ان میں ترقی پیدا کی ایک کو مبتدہ بنایا اور ایک کو خبر بنایا ورنہ یہ مبتدہ اور خبر ہونے کیلئے وضاہ نہیں جبکہ فیل کو تو وضاہی کس لئے کیا گیا ہے کہ اس کا اثناد کیا جائے گا کسی چیز کی طرف کوئی چیز اس کے لئے فائل یا نائی فائل بنے کی بات سمجھ میں آگئے تو فیل کو وضاہی کس لئے کیا گیا ہے اسناد کے لئے وہ بغیر اسناد کے رہ ہی نہیں سکتا تو معلوم ہوا دونوں جملوں میں سے جملہ فیلیہ اور جملہ اسمیہ میں سے کونسا جملہ اصل ہے جملہ فیلیہ کیونکہ فیل کو وضاہی کس لئے کیا گیا ہے اسناد کے لئے جبکہ جملہ اسمیہ کے اندر جو اسناد آتا ہے وہ آپ نے ان میں ترقی پیدا کی آپ نے ان کو آپس میں جوڑا ہے اگر آپ نہ جوڑتے تو وہ مبتدہ اور خبر نہ بنتے جبکہ فیل جو ہے جب آپ اس کو جب بھی لائیں گے آپ کو اس کا اسناد کرنا ہی پڑے گا بغیر اسناد بغیر اسناد کے وہ استعمال ہی نہیں ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگا معلوم ہوا دو جملوں جملہ فیلیا اور جملہ اسمیا ان میں سے اصل الجمل کونسا ہے جملہ فیلیا اور اس جملہ فیلیا کا جز کیا ہے فاعل اس کا جز ہے لہذا معلوم ہوا فاعل اصل المرفوعات ہے کیونکہ یہ اصل الجمل کا جز ہے فاعل کیا ہے بھئی ایک جملہ اسمی ہے ایک جملہ فیلیا فاعل کس کا جز جملہ فیلیا کا جملہ فیلیا کیا ہے اصل الجمل تمام جملوں میں سے اصل جو جملہ ہے وہ جملہ فیلیا ہے تو جب یہ اصل الجمل ہے تو اس کا جو جز ہوگا وہ بھی کیا ہوگا اصل المرفوعات ہوگا بات سمجھ میں آگئے یہ جمہور کی ایک دلیل ہے جمہور کیا فرماتے ہیں کہ فائل فائل اصل المرفوعات ہے تمام مرفوعات میں اصل کیا ہے فائل کیوں کیونکہ جز ہے کس کا جملہ فیلیہ کا اور جملہ فیلیہ کیا ہے اصل الجمل ہے تمام جملوں میں سے اصل ہے تو جو اصل الجمل کا جز اور دوسری دلیل جمہور کی جمہور کیا کہتے ہیں فائل کیا ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ جو فائل ہے اس کے اندر عامل فیل ہوتا ہے یعنی لفظ ہوتا ہے اور فیل سب سے قوی عامل ہے توجہ ہے فیل سب سے قوی عامل ہے وہ ما بعد میں بھی عمل کرتا ہے ما قبل میں بھی عمل کرتا ہے فیل آتے ہی کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل یا نائی فائل فائل یا نائی فائل تو ہمیشہ فیل کے بعد آتے ہیں لیکن مفعول وغیرہ فیل پر مقدم بھی ہو سکتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں زربتو زیدن زربتو میں نے زید کی پٹائی کی اب یہ زربتو کی تا یہ فائل ہے زربتو کے لئے اور زیدن اس کے لئے مفعول ہے لیکن اس مفعول کو میں مقدم بھی کر سکتا ہوں زیدن زربتو اب ترجمہ کیا ہوگا زید ہی کی میں نے پٹائی کی حصر آگیا قصر آگئے تقصیص تقدیم ما حقہ تاقری فید الحصر والقصر والتخصیص تو جتنے عامل ہیں سب سے قوی عامل کون سا ہے فیل وہ مقدم میں بھی عمل کرتا ہے اور مؤخر میں بھی عمل کرتا ہے اپنے ماں بعد میں بھی عمل کرتا ہے اور اپنے سے ماں قبل میں بھی عمل کرتا ہے تو چونکہ فائل کے اندر عامل کون فیل اور فیل سب سے قوی عامل ہے جبکہ مبتدہ اور خبر مبتدہ کے اندر عامل کیا ہے ابتداء مبتداء کے اندر مبتداء اور خبر میں عامل کیا ہیں ابتداء ابتداء کسے کہتے ہیں اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے اس طور پر کہ وہ مسند ہو یا مسند علیہ ہو یاد رکھو ابتداء ابتداء صرف مبتداء اور خبر ان دو میں عامل ہے اور کسی چیز میں ابتداء عامل نہیں ہے کس میں مبتداء اور خبر ان میں صرف ابتداء عامل ہے اور کسی چیز میں ابتداء عامل نہیں اور دیکھو ابتداء کی کیا تعریف میں نے کی اسم کا خالی ہونا کس سے عوامل لفظیہ سے دیکھو مبتداء اور خبر مبتداء بھی مرفو ہے اور خبر بھی مرفو ہے رفع خود بخود آتا ہے اس کے لئے عامل چاہیے عامل چاہیے تو مبتداء پر رفع ہے لیکن کوئی عامل موجود نہیں خبر پر رفع ہے زیدن عالم لیکن کوئی عامل موجود نہیں اور رفع تو خود بخود نہیں آتا کوئی لفظ تو عامل ہے نہیں تو نحوی حضرات مجبور ہوئے اور کہنے لگے کہ عامل ہے یہ رفع خود بخود نہیں آرہا بلکہ کس کی وجہ سے آرہا ہے عامل بھئی کونسا عامل ہے عامل تو ہمیں کوئی نظر نہیں آرہا یہاں تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں صرف مبتداء اور خبر ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی یہاں معنی عامل ہے کیا عامل ہے معنی عامل ہے معنی عامل ہے اور یہ صرف کس میں عامل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر میں کس میں مبتدہ اور خبر ان میں عامل معنوی ہے ان میں عامل معنوی کیا معنی ہے کہ یہ عامل لفظی سے خالی ہیں اور ان پر رفع بھی آ رہا ہے کیونکہ یہ ایک محسند دلے بن رہا ہے دوسرا محسند بن رہا ہے اور رفع خود بخود نہیں آتا تو ان میں عامل کس کو مان لو معنی کو کس کو کوئی لفظ عامل ہے نہیں توجہ ہے مبتدہ اور خبر کوئی لفظ عامل ہے کوئی لفظ ہے جو رفع دے رہے ہیں ان دونوں کو تو رفع تو ان دونوں پر آ رہا ہے اور رفع خود بخود آتا ہے اس کے لئے کوئی عامل چاہیے کوئی لفظ تو عامل ہے نہیں تو کس کو معنی پڑے گا معنی کو کہ معنی عامل ہے کیا ہے معنی عامل ہے نہیں کوئی لفظی چیز عامل نہیں ہے معنوی چیز عامل ہے بھئی کیا پھر بھی طلبہ پریشان ہوتے ہیں عاملِ لفظی نہیں ہیں تو پھر کونسا عامل ماننا پڑے گا معنوی عامل ماننا پڑے گا کیا ماننا پڑے گا معنہ کے اعتبار سے عامل ہے لفظوں کے اعتبار سے کوئی عامل نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اور اس کا نام انہوں نے ابتداء رکھا ہے یہ جو معنہ ہے جو رفع دے رہا ہے کس کو مبتداء کو اور کس کو خبر کو اس کا نام کیا رکھا ابتداء بات سمجھ میں آئی بھئی ابتداء کو اچھی طرح سمجھ لو طلبہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ابتداء کس چیز کا نام مبتداء اور خبر توجہ ہے ان دونوں پر رفع آیا یا نہیں ان دونوں پر رفع آ رہا ہے اور رفع خود بخود آتا ہے یا کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے عامل کی وجہ سے آتا ہے تو ان کے اندر لفظ تو کوئی عامل ہے نہیں تو کیا مان لو معنی عامل ہے کیا ہے معنی عامل ہے اور کس طرح عامل ہے کہ ایک مصند علے ہے اور ایک کیا ہے مصند ہے مبتداء کیا ہوتا ہے مصند علے اور خبر کیا ہوتی ہے مصند تو آسان لفظوں میں یوں کہو کہ مبتداء اور خبر کا عامل لفظی سے خالی ہونا یہ ہے ابتداء کیا مبتداء اور خبر کس سے خالی ہیں عامل لفظی سے خالی ہیں اور عامل چاہیے یا نہیں چاہیے تو عامل تو ضرور چاہیے تو کس کو مان لو معنی عامل ہے اور معنی کس طرح عامل ہے ہر لفظ میں یہ عامل ہوتا ہے یا صرف مبتدہ اور خبر میں صرف مبتدہ اور خبر میں تو کیا تعریف کریں گے ابتداء کی اسم کا خالی ہونا دیکھو مبتدہ بھی اسم ہوتا ہے اور خبر بھی اسم کا خالی ہونا کس سے عامل لفظیہ سے لیکن کس طور پر کہ وہ مسند دلے ہو یہ شرط ضروری ہے کہ وہ مسند دلے ہو یا مسند ہو اس کے بغیر نہیں کوئی بھی لفظ آپ لے آئے اٹھا کر اور آپ کہیں اس کے اندر ابتداء عامل ہے نہیں نہیں بھئی ابتداء صرف دو چیزوں کے اندر عامل ہوتا ہے ایک ہے مبتدہ اور ایک ہے خبر اور کس کا نام ہے ابتداء پھر دوہرہ و ذرا اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے بس یہ ہے لیکن اس طور پر کہ وہ اسم کیا ہونا چاہیے مسند دلے ہونا چاہیے یا مسند ہونا چاہیے تو دیکھا مسند دلے ہونا چاہیے صرف مبتدہ آگیا یا مسند ہونا چاہیے تو کیا آگیا خبر آگئے تو ان دو کے علاوہ اور کسی میں ابتداء عامل نہیں تو ابتداء کسے کہتے ہیں عامل معنوی ہے بس لفظی عامل نہیں ہے تو ابتداء عامل ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا تو بات یہ چل رہی تھی جمہور کی دلیل بیان میں کر رہا تھا جمہور کیا فرماتے ہیں کہ اصل المرفوعات فائل ہے پہلی دلیل کیا کیونکہ جوز ہے جملہ فعلیہ کا جملہ فعلیہ اصل الجمل ہے تو جو اصل الجمل ہے اس کا جو جز ہوگا وہ بھی اصل المرفوعات ہوگا اور دوسری دلیل یہ کہ فائل کے اندر عامل کیا ہوتا ہے فیل فائل کے اندر عامل فیل ہوتا ہے تو یعنی عامل لفظی ہوتا ہے جبکہ اللہ مزمک شریع کیا فرماتے تھے مبتداء اصل المرفوعات ہے حالانکہ مبتداء کے اندر تو عامل معنہ ہے بھئی لفظ نہیں ہے اور ایک عامل لفظی ہوتا ہے ایک عامل معنوی ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے عامل لفظی قوی ہے وہ لفظوں میں موجود ہے آپ اس پر بقاعدہ کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں جبکہ عامل معنوی وہ تو ایک معنوی چیز ہے اس کا الگ کوئی وجود نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو فائل کا عامل کون فیل لہٰذا جب فائل کا عامل قوی ہے تو فائل بھی قوی ہوا تو فائل اصل المرفوعات ہوا اور مبتدہ کا عامل جو ہے وہ معنوی عامل ہے اور وہ ضعیف ہے تو لہذا مبتدہ بھی اصل المرفوعات نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی بحث اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا کہ جمہور کے نزدیک اصل المرفوعات فائل ہے اور علامہ زمخشری کے نزدیک اصل المرفوعات مبتدہ ہے علامہ زمخشری کی کیا دلیل ان کی دو دلیلیں ذکر کی ایک تو یہ کہ مبتدہ مبتدہ مسندلے ہے اور مسندلے کے اندر اصل کیا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے مقدم ہونا چاہیے اور مبتدہ بھی اکثر کیا ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے معلومہ مبتدہ اصل المرفوعات ہے اور دوسری دلیل یہ ذکر کی تھی کہ مبتدہ کی خبر جو ہے وہ مشتق بھی آ سکتی ہے اور جامد بھی آ سکتی ہے جبکہ فائل فائل کے لیے ہمیشہ وہ مشتق ہی جو ہے مسند بنے گا فائل کیا ہوتا ہے مشتق ہوتا ہے یا صفت کے سیغے وہ بھی کیا ہوتے ہیں مشتق ہوتے ہیں تو اللہ مزہ مخشری فرماتے ہیں کہ مبتدہ اپنی اصل پر ہے یعنی مقدم بھی ہوتا ہے اکثر اور نیز اس کے لیے خبر جو ہے مشتق بھی آ سکتی ہے اور جامد بھی آ سکتی ہے لہذا یہ اصل المرفوعات ہے جبکہ جمہور کیا فرماتے ہیں جبکہ جمہور فرماتے ہیں کہ فائل جو ہے اصل المرفوعات ہے کیونکہ فائل جز ہے اصل الجمل یعنی جملہ فیلیہ کا تو جو اصل الجمل کا جز ہوگا وہ بھی کیا ہوگا اصل المرفوعات ہوگا اور نیز دوسری وجہ یہ کہ فائل جو ہے اس کا عامل قوی ہوتا ہے فائل کے اندر عامل لفظ ہوتا ہے جبکہ مبتدہ کے اندر عامل معنی ہوتا ہے تو اس کا عامل ضعیف ہے لہذا اس وجہ سے بھی فائل جو ہے وہ اصل المرفوعات ہے کیونکہ اس کا عامل قوی تو اس کا عامل قوی ہے معلوم ہو وہ اصل المرفوعات ہے اب دیکھئے صرف ترجمہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْمَرْفُعَاتِ عِندَ الْجَمْهُورِ اور صاحبِ کافیہ نے فاعل کو مقدم کیا کیونکہ فاعل اصل المرفوعات ہے جمہور کے نزدیک جمہور کیا مانا بھئی جمہور یعنی اکثر نحوی حضرات اکثر نحوی علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ فاعل اصل المرفوعات ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَصْلُ الْمَرْفُعَاتِ عِندَ الْجَمْهُورِ اس لیے کیونکہ فاعل جو ہے اصل المرفوعات ہے جمہور کے نزدیک بھئی کیا وجہ جمہور کے نزدیک اصل المرفوعات کیوں وہ دونوں دلیلیں اب ذکر کریں گے کہتے ہیں لِأَنَّهُ جُزْ الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَةِ اس لیے کیونکہ فاعل جو ہے جو ہے اس جملہ فعلیہ کا اللتی ہی اصل الجملی وہ جملہ فعلیہ جو کہ اصل الجمل ہے یعنی جملوں میں اصل ہے وَلِأَنَّ عَامِلَهُ أَقْوَى مِنْ عَامِلِ الْمُبْتَدَائِ دوسری دلیل اور اس لیے کیونکہ یہ فاعل کا جو عامل ہے وہ زیادہ قوی ہے مبتدہ کے عامل کے مقابلے میں کیونکہ فاعل کا عامل لفظ ہے اور مبتدہ کا عامل معنی ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے یہ علامہ زمخشری کا قول ذکر کر رہے ہیں اور قیلہ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں یاد رکھو قیلہ سیغہ تمریز کہلاتا ہے قیلہ کیا کہلاتا ہے سیغہ تمریز یہ مرض سے ہے مرض جیسے مریض آدمی کمزور ہوتا ہے اسی طرح قیلہ کے ذریعے بھی کمزور قول کو ذکر کیا جاتا ہے تو وَقِيلَ کے ذریعے کس کے قول کو ذکر کر رہے ہیں علامہ زمخشری کے قول کو ذکر کر رہے ہیں اور قیلہ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں بتلا دیا کہ یہ کمزور قول ہے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اصل المرفوعات المبتدہ اصل المرفوعات جو ہے وہ مبتدہ ہے لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ اس لئے کیونکہ مبتدہ باقی ہے اس چیز پر جو کہ اصل ہے مُسْنَدِ إِلَيْهِ کیونکہ وہ باقی ہے اس حالت پر جو مُسْنَدِ إِلَيْهِ میں اصل ہے مُسْنَدِ إِلَيْهِ میں بھی اصل کیا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے مقدم ہونا چاہیے کیونکہ مُسْنَدِ إِلَيْهِ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے مُسْنَد تو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کو مقدم ہونا چاہیے اور جو بات کی جا رہی ہے وہ مؤخر ہونی چاہیے اور مبتدہ اپنی اصل پر باقی ہے مبتدہ بھی اکثر کیا ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے کہتے ہیں وَقِيلَ اَصْلُ الْمَرْفُعَاتِ الْمُبْتَدَ اور کہا گیا ہے کہ اصل المرفوعات مبتدہ ہے لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ اس لیکن کہ مبتدہ باقی ہے اس حالت پر جو مُسْنَدِ إِلَيْهِ میں اصل ہے بھئی وہ کیا ہے اصل فائل خلاف کس کے فائل کے کہ وہ کبھی بھی مقدم نہیں ہوتا وہ ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ فائل یا نائی فائل کبھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتے اور معمولات جو ہیں فیل پر مقدم ہو سکتے ہیں لیکن فائل یا نائی فائل کبھی بھی مقدم نہیں ہو سکتے پہلے فیل آتا ہے اس کے بعد فائل یا نائی فائل آتا ہے تو فائل یا نائی فائل ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے بات سمجھ میں آگے یہ معنی ہے بخلاف الفاعل بخلاف فاعل کے کیونکہ وہ مؤخر ہوتا ہے یہ پہلی دلیل علامہ زمخشری کی پہلی دلیل کیا کہ مبتدہ اپنی اصل پر باقی ہے کہ وہ اکثر کیا ہوتا ہے مقدم جبکہ فاعل ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے دوسری دلیل علامہ زمخشری کی کہتے ہیں کہ اس مبتدہ جو ہے اس پر حکم لگایا جاتا ہے بکل حکم ہر حکم بھئی جامدن او مشتقن چاہے وہ جامد ہو یا مشتق ہو ہر طرح کا حکم مبتدہ پر لگایا جاتا ہے زیدن عالمون دیکھو زید پر عالم مشتق کا حکم لگایا اور زیدن رجلن زید پر رجل یعنی جامد کا حکم لگایا جبکہ جبکہ فاعل فاعل کے لئے تو ہمیشہ کیا چاہیے فیل یا صفت کا سیغہ چاہیے زاربہ کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل زاربون کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل تو فاعل پر ہمیشہ مشتق والا حکم تو لگ سکتا ہے اس میں جامد والا حکم نہیں لگ سکتا ہے جبکہ مبتدہ پر اس میں جامد والا حکم بھی لگ سکتا ہے اور مشتق والا بھی معلوم ہوا مبتدہ قوی ہے تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ مبتدہ اصل المرفوعات ہے دلیل سمجھ میں آگئے کہتے ہیں ولی انہو یحکم علیہ بکل حکم جامد او مشتق اور اس لئے کیونکہ مبتدہ اس پر ہر طرح کا حکم لگایا جاتا ہے چاہے جس میں جامد ہو یا مشتق ہو فکانا اقواتو مبتدہ زیادہ قوی ہے بخلاف الفاعل بخلاف فاعل کے فانہو لا یحکم علیہ الا بالمشتق اس لئے کیونکہ اس پر حکم نہیں لگایا جاتا مگر مشتق کے ذریعے اس پر صرف کس کا حکم لگاتے ہیں مشتق کا حکم لگاتے ہیں یا جو مشتق کے حکم میں ہوتا ہے وہ حکم لگے گا اس پر اس میں جامد والا حکام نہیں لگتا بھئے فاعل پر تو معلوم ہوا اصل المرفوعات مبتدہ ہے علامہ زمخشری کی نزدیک بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں بھئی پہلے سیرا مطن مطن ذرا دیکھ لیں کہتے ہیں اب فاعل کی تاریف کرنے لگے ہیں بتلایا مرفوعات میں سے ایک فاعل ہے اب فاعل کی تاریف کرنے لگے ہیں لیکن فاعل کی تاریف سمجھنے کے لیے آپ کو ترکیب آنی چاہیے بھئی جامی میں ساری باتیں وہ ترکیب کی کرتے ہیں ترکیب آتی ہو تو جامی کا سمجھنا بڑا آسان ہے اور ترکیب بڑی آسان ہے بھئی کوئی مشکل نہیں تھوڑی سی کچھ عرصہ انسان محنت کر لے توجہ کر لے تو بہترین ترکیب سیکھ لیتا ہے تو پہلے ہم کچھ ترکیب کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو فاعل کی تاریف سمجھ میں آئے گی فاعل کی تاریف سمجھنے کے لیے کچھ ترکیب کی بنیادی باتیں میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ باتیں ذہن میں تازہ ہو جائیں پھر انشاءاللہ اس کا سمجھنا آسان ہے بھئی بھئی یاد رکھو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہر فیل کے لیے ہمیشہ فاعل یا نائی فاعل ضرور چاہیے فیل جب بھی آ جائے وہ تقاضہ کرتا ہے کہ کسی اسم کو رفع دے اور وہ جس اسم کو رفع دیتا ہے وہ اس کا فاعل یا نائی فاعل کہلاتا ہے فیل معروف جو ہے وہ فاعل کا تقاضہ کرتا ہے اور فیل مجھول جو ہے وہ نائیب الفاعل کا تقاضہ کرتا ہے توجہ ہے ہر فیل کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے فاعل یا نائی فاعل چاہیے اور یاد رکھو یہ فاعل یا نائی فاعل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا یہ کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور فاعل بھی مرفو ہوتا ہے اور نائیب الفاعل بھی مرفو ہوتا ہے ہاں اور یہ بھی یاد رکھنا فیل کے لیے ہمیشہ ایک ہی فائل یا نائیب فائل آئے گا ایک سے زیادہ نہیں آسکتے عطف کے ذریعے ہو سکتا ہے ایک معطوف انعالی ہو اور باقی آگے معطوف لیکن براہ راست فیل کے لیے فائل یا نائیب فائل ایک ہی آئے گا تو فیل ہمیشہ کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل یا نائیب فائل کا اور فائل یا نائیب فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ فائل یا نائی فائل ایک ہی آئے گا ایک سے زیادہ نہیں آ سکتے اور فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو اس میں ظاہر ہے یہ اس میں ضمیر کے مقابلے میں ہے ساری دنیا کے آپ اسم اکٹھے کر لیں اس میں ستر جو ہیں وہ ضمیریں ہیں اور باقی جتنے اسم ہیں وہ سب کیا ہیں اس میں ظاہر کہلاتے ہیں توجہ ہے جو بھی اسم آپ کے سامنے آئے آپ پوراں اس میں غور کریں کہ یہ ضمیر ہے یا ضمیر نہیں اگر ضمیر نہیں تو پھر وہ اسم ظاہر کہلائے گا اب آپ مجھے بتائیے انا ضمیر ہے یا اسم ظاہر انا ضمیر ہے اچھا انتا ضمیر ہے ہوا ضمیر ہے نحنو ضمیر ہے قلم یہ اسم ظاہر ہے جب ضمیر نہیں تو اسم ظاہر ہے کتاب اسم ظاہر ہے جبلن اسم ظاہر ہے سما اسم ظاہر ہے بات سمجھ میں آگئے تو جو بھی اسم آیا آپ خود اسم غور کر لیں اگر وہ ضمیر نہیں تو اسم ظاہر ہے تو فیل کا فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر اگر فائل آگئی تو اسم ظاہر نہیں آسکتا اور اگر اسم ظاہر آگیا تو پھر ضمیر نہیں آسکتی مثلا آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا ہے زارابہ زیدن زارابہ زیدن کیسے ترکیب کریں گے زارابہ فیل زیدن مرفوع لفظان فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا آپ کا ایک ساتھی فوراں اعتراض کرتا ہے کہ بھئی زارابہ کے اندر ہم نے صرف میں پڑا ہے زارابہ کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے آپ میں وہ ضمیر ذکر ہی نہیں کہ آپ کی ترکیب غلط ہے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ فائل یا نائی فائل ایک آ سکتا ہے اور وہ اس میں ظاہر زید آگے آ گیا اگر زید کو فائل بنانا ہے تو زارابہ کے اندر کوئی زمیر نہیں کیونکہ فائل یا نائی فائل ایک آ سکتا ہے دو نہیں آ سکتے اور اگر ہوا ضمیر اس کے اندر نکالو گے تو پھر زید کو اس کے لئے فائل نہیں بنا سکتے تو فائل یا نائی فائل ایک ہی آئے گا اور وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے پھر یاد رکھو فائل یا نائی فائل بھئی ماضی اور مزارے کے چودہ سیغیں ہیں اس میں سے صرف پہلا اور چوتھا سیغہ جو ہے ان کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی جتنے سیغیں ہیں ان کے لیے فائل ہمیشہ ضمیر ہوگی جو اسی لفظ کے ساتھ جوڑی ہوئی ہوگی یعنی بارس ہوگی ظاہر ہوگی یا اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوگی پہلا اور چوتھا سیغہ صرف ان کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی جو بارہ سیغیں ہیں ان کے لیے فائل کبھی بھی اس میں ظاہر نہیں آ سکتا لہذا آپ عبارت پڑھ رہے ہوں عبارت کے اندر اگر پہلا یا چوتھا سیغہ آ جائے پہلا سیغہ کونسا واحد مذکر غائب اور چوتھا سیغہ کونسا واحد مؤنس غائب یعنی زاربا زاربا زاربو زاربت بھئی تو زاربا اور زاربت زاربا واحد مذکر غائب اور زاربت واحد مؤنس غائب اسی طرح مزارے میں آ جاؤ یہ تو ماضی تھا مزارے میں آ جاؤ یزربو یزربانی یزربونا تزربو تو یزربو پہلا سیغہ اور تزربو چوتھا سیغہ ان دو کے لئے فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے باقی جو بارہ سیغیں ہیں چاہے ماضی کے ہیں چاہے مزارے کے ہیں ان میں فاعل ہمیشہ ضمیر ہوگی توجہ ہے پہلا سیغہ بھی مفرد والا ہے اور چوتھا سیغہ بھی مفرد اس سے ایک اور بات آپ کو پتا چل گئی کہ فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد یعنی پہلا یا چوتھا سیغہ مثلا میں نے کہا زاربہ زیدن تو زیدن ضمیر ہے یا اس میں ظاہر اس میں ظاہر اور اس میں ظاہر کونسے سیغوں کے لئے فاعل بن سکتا ہے پہلے یا چوتھے کے لئے اور یہ زاربہ بھی کونسا ہے پہلا سیغہ ہے یا یزریبو زیدن دیکھو یزریبو کے لئے زید اس میں ظاہر ہے فاعل ہے تو یزریبو پہلا سیغہ ہے مؤنس ہو تو چوتھا سیغہ لائیں گے زارابت ہندن یا تذریبو ہندن مزارے کے اندر تو اس میں ظاہر صرف کون سے سیغوں کے لیے فائل بن سکتا ہے پہلے اور چوتھے کے لیے باقی سیغوں میں سے کوئی سیغہ آ جائے تو پھر آ بھئی دیکھئے آپ عبارت حل کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے پہلا یا چوتھا سیغہ آ گیا پھر تو آپ آگے تلاش کریں کہ ہو سکتا ہے کوئی اس میں ظاہر ان کے لیے فائل بن رہا ہو کیونکہ یہ پہلا یا چوتھا سیغہ ان کے لیے فائل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور اگر ان دو کے علاوہ کوئی اور سیغہ آ جائے عبارت میں تو پھر آپ کو آگے فائل کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اسی سیغے کے ساتھ جڑی ہوئی یا اس کے اندر چھپی ہوئی کوئی ضمیر ہوگی جو فائل یا نائی فائل بن رہی ہوگی اچھا آپ مجھے بتائیے بھئی زاربہ زیدن زید نے پٹائی کی زاربہ فیل زیدن اس کے لیے فائل اب میں الزیدانی کو فائل بنانا چاہتا ہوں تصنیہ کو تو کیسے کہوں گا زاربہ الزیدانی میں الزیدونہ کو فائل بنانا چاہتا ہوں تو بھی کیا کہوں گا زاربہ الزیدونہ دیکھو فائل زیدن لائیں یا الزیدانی لائیں یا الزیدون اللہ چاہے مفرد ہو تصنیح و جمع اس کو آپ نے نہیں دیکھنا آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے زیدن اس میں ظاہر ہے یا زمیر ہے الزیدانی اس میں ظاہر ہے یا زمیر ہے اس میں ظاہر تو چاہے فاعل مفرد ہو تصنیح ہو جمع ہو لیکن جب اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھنا ہے مفرد اور زیدن بھی مذکر الزیدانی بھی مذکر الزیدون بھی مذکر تو مذکر کے لیے پھر پہلا فیل آتے ہیں زاربہ اور اگر یہ مؤنس ہو ہندن الہندانی یا الہنداتو تو پھر چوتھا سیغہ لائیں گے زاربت بھئی بات سمجھ میں آگئے تو فائل جب بھی اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں مفرد رکھتے ہیں وہ فائل چاہے مفرد ہو تصنیہ ہو جمع ہو اس کو آپ نے نہیں دیکھنا توجہ ہے فائل کیا ہے زیدن ہے یا الزیدانی ہے یا الزیدون تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو ایک فائل مفرد ہے ایک تصنیہ ہے ایک کیا ہے جمع آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے یہ اس میں ظاہر ہے یا نہیں چاہے زیدن ہو چاہے الزیدانی ہو چاہے الزیدون ہو یہ سب کیا ہیں اس میں ظاہر اور ہم نے ذابطہ پڑا ہے جب فائل اس میں ظاہر ہو فیل کو ہمیشہ پہلا سیغہ لاتے ہیں یا چوتھا پہلا کس کے لیے لاتے ہیں مذکر کے لیے اور چوتھا کس کے لیے لاتے ہیں مؤنس کے لیے تو یہاں زیدن الزیدانی الزیدون ان سب کے لیے زاربہ لے کر آئیں گے بات سمجھ میں آئے آپ کا ایک ساتھی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں بھائی الزیدانی تصنیہ ہے لہذا زاربہ نہیں لائیں گے زاربہ لائیں گے تصنیہ والا سیغہ لائیں گے زاربہ الزیدانی آپ کہیں گے نہیں بھائی فائل یا نائی فائل ایک آ سکتا ہے فائل یا نائی فائل اور زاربہ کے ساتھ یہ علف زمیر جڑی ہوئی ہے یہ فائل ہے اس کے لیے الزیدانی کو آپ فائل نہیں بنا سکتے یا مثلاً وہ کہتا ہے کہ الزیدونہ کے لیے آپ کو زاربو لانا پڑے گا زاربو الزیدونہ تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں زاربو کے ساتھ تو یہ واؤ زمیر فائل کی جڑی ہوئی ہے اور فائل ایک آ سکتا ہے دو نہیں آ سکتے جب یہ واؤ آ گیا تو یہ زاربو کے لیے فائل بنے گا اور الزیدونہ کو آپ اس کے لیے فائل نہیں بنا سکتے اگر آپ الزیدونہ کو فائل بنانا چاہتے ہیں تو زاربہ پہلا سیغہ یا چوتھا ہی لانا پڑے گا بات سمجھ میں مذکر کے لیے پہلا سیغہ اور معنیس کے لیے چوتھا چاہے ماضی ہو چاہے مزارے ہو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اب ذرا یہ فیل کے جو بارہ سیغہ ہیں ماضی کے اور مزارے ان کے اندر ذرا فائل کی زمیریں آپ دیکھ لیں کون کون سے فائل کیا کیا ہیں زاربہ کے اندر اگر زمیر نکالیں کون سے نکالتے ہیں ہوا زاربہ اس کے اندر علف یہ علف کا اعراب بولو مرفوع محلن فائل کیونکہ یاد رکھو فائل اور نائی فائل ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں جب ایک لفظ کے بارے میں آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ فائل یا نائی فائل ہے ساتھ ہی دوسری بات یہ آپ کو پتا چل گئی کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع ہاں پھر رفع آپ نے غور کرنا ہے کبھی رفع لفظن ہوتا ہے کبھی تقدیرا اور کبھی محلن اور ضمیر تو مبنیات میں سے ہے اس پر رفع کیسے آئے گا ہمیشہ محلن آئے گا تو زارابا اس کے اندر یہ علف یہ کیا ہے فائل اس کا اعراب بولو مرفوع محلن مرفوع کیوں فائل ہے اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے ضمیر ہے زارابو کے اندر یہ وہ مرفوع اعراب بولو مرفوع محلن زارابت کے اندر ہاں زارابت کے اندر ہیا یہ تا صرف تانیس کی علامت ہے یہ زمیر نہیں بھئی کیسے پتہ کیسے چلے گا دیکھو آپ کہتے ہیں زارابت ہندن زارابت اگر یہ تا زمیر ہوتی پھر تو یہ فائل بنتی ہندن تو فائل نہیں بن سکتا تھا معلوم ہوا یہ تا زمیر نہیں ہے بلکہ یہ صرف مؤنس کی علامت ہے یہ صرف اتنا بتلا رہی ہے کہ اس فعل کا آگے جو فائل ہے وہ مؤنس ذات ہے مذکر نہیں ہے اچھا آگے زارابتا اس کے اندر علف بھئی تا وہی والی ہے تانیس کی علامت اور علف علف کونسی زمیر ہے بھئی دیکھو جو صیغہ ہوتا ہے وہی بول دیا کرو زارابتا کونسا صیغہ ہے تصنیہ مؤنس غائب تو علف بھی کونسی زمیر تصنیہ مؤنس غائب اور زاربہ زاربہ زاربو یہ زاربہ اس کے اندر علف تصنیہ مذکر غائب تو جو سیغہ ہو وہ بول دیا کرو وہی ضمیر ہوتی ہے تو زاربہ کے اندر بھی علف ضمیر فائل اور زاربتہ میں بھی علف ضمیر فائل لیکن فرق کیا زاربہ میں علف کونسی ضمیر ہے تصنیہ مذکر غائب اور زاربتہ میں علف جو ہے وہ تصنیہ مونس غائب کی ضمیر ہے اور زاربنہ اس میں نون ضمیر جو ہے اے راب بولو اس کا مرفو محلن مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے اور محلن کیوں مبنی ہے اس سے اگلا سیغہ کیا زاربتہ زاربتہ میں تازمیر زاربتما میں تما زمیر زاربتم میں تم زمیر زاربتی میں زاربتی میں تازمیر زاربتی میں تازمیر بات سمجھ میں آگئی بھئی عموماً تلوہ اس کو تی پڑھتے ہیں تی زمیر نہیں بھئی میں نے بتایا جو کلیمہ ایک حرف پر مشتمل ہو جب اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیں گے جو حروف تحجی میں اور زاربتی کے آخر میں یہ کون سا حرف ہے اس کو حروف تحجی میں کیا کہتے ہیں تا تو یہ زاربتی میں تازمیر ہے اور کونسی زمیر ہے ہاں کونسی زمیر ہے واحد مؤنس حاضر بھئی جو سیغہ ہے وہ بول دیا کرو واحد مؤنس حاضر اور اے رب بولو مرفو محلن بھئی شابش مرفو کیوں فائل ہے محلن کیوں مبنی ہے زاربتو ماں میں تماں زمیر زاربتو نا میں تنا زمیر زاربتو میں ہاں پھر تو زمیر زاربتو میں ہاں زاربتو میں تازمیر زاربتو میں تازمیر میں نے بتایا یہ تا کا کوئی معنی ہے یا معنی نہیں معنی ہے تو یہ کلمہ ہوا توجہ ہے زمیروں کا معنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو جو بھی کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اس کا جب نام لینا ہو تو کونسا نام لیتے ہیں حروف تحجی میں اور اس حرف کو ذربتو کے آخر میں جو ہے اس کو حروف تحجی میں کیا کہتے ہیں تا تو ذربتو اس میں ضمیر فائل کونسی ہے تا تا ضمیر اے راب بولو مرفو محلن مرفو کیوں فائل ہے اور محلن کیوں بھئی ذربتو میں اس پر زمہ بقائدہ رفع اس پر پڑ رہا ہوں تو اب محلن کیسے تو لفظن ہے شاہ باشی ہے اس کی حرکت ہے یہ اعراب نہیں کیونکہ یہ مبنی ہے ضمیر ہے اور مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہو اور ذربنا میں نا ضمیر ہے مرفو محلن اب مزارے میں آجاؤ یہ ازریبو کے اندر ہوا ضمیر یہ ازریبانی میں علف ہے یہ جو نون ہے یہ نون اعرابی ہے فائل مزارے میں یاد رکھو یہ جو دو نون جمع مؤنس کے آتے ہیں جو نون یعنی چھٹا اور باروہ سیغا جمع مؤنس غائب اور جمع مؤنس حاضر یا ضربنا اور تضربنا یہ نون ضمیریں ہیں باقی جتنے نون فائل مزارے میں آتے ہیں یہ نون اعرابی ہیں یہ رفع کی علامت ہیں یہ نون جب موجود ہو معلوم فائل مزارے مرفو ہے اور یہ نون جب نہیں ہوگا معلوم منصوب ہے یا مجزوم ہے بات سمجھ میں جی تو یزریبو کے اندر کونسی ضمیر ہوا یزریبانی میں علف ضمیر ہے اور یہ نون کیا ہے نون اعرابی یزریبونہ میں واؤ ہے اعراب بولو واؤ کا مرفو محل اور تضربو میں ہیا ضمیر تضربانی میں علف یزریبنا میں یہ نون ہے میں نے بتایا جمع مونس کے دونوں نون ضمیریں ہیں اور تضربو میں ہاں تضربو ساتویں سیغہ ہے تضربو تضربو ساتویں سیغہ کونسا ہے مخاطب کا تو تضربو میں انتا تضربو میں انتا ضمیر ہے تضربانی میں علف ہے تضربونا میں واؤ ہے تضربینا میں ہاں تضربینا میں یا ہے یہ نون اعرابی ہے تضربینا بات سمجھ میں آ رہی ہے اور تضربانی میں علف ہے اور تضربنا میں تضربنا میں نون ضمیر ہے اور اضربو میں انہ ضمیر ہے اور نظربو میں نحنو بات سمجھ میں آ گئے یہ اضربو نظربو تضربو وغیرہ یہ شروع میں ہمزا تا یا نون یہ ضمیریں نہیں ہیں کیوں کیونکہ فائل کبھی بھی فیل پر مقدم آزریبو میں اگر آپ حمزہ کو فائل کہیں گے تو فائل فیل پر مقدم ہو گیا حالانکہ فائل کبھی بھی فیل پر مقدم اسی طرح ناظریبو کے اندر نون جو ہے یہ فائل نہیں ہے کیونکہ یہ تو فیل پر مقدم ہے اور فائل کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو تو آزریبو میں کونسی ضمیر ہے انا اور ناظریبو میں نحنو یہ سب مرفو محلن ہیں فائل ہیں بات سمجھ میں آگئے چلیے بس کریں باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ ترکیب کی موٹی موٹی باتیں کچھ گزر گئیں کچھ تھوڑی سی اور میں ذکر کر دوں گا پھر انشاءاللہ اگلہ آگئے کتاب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھائی حادہو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام